بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ دروشی پڑھیں پھر آگے ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم میرا نام ہے نئیم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ریسپی آج میں برائے رہا ہوں سٹریٹ سٹرائل برگر یعنی کہ جو آپ گلی کو چمی اور وڈ پکھاتے ہیں اس طرح کے سب سے پہلے آپ نے چٹنی کی جو ریسپی ہے وہ دیکھ لی ہے وہی انگریڈین سونے چاہیے کچھ بھی نہیں اس میں سونے چاہیے یہی چٹنی ہے جو اس میں جو ہے نا ٹیسٹ کا لیول کرتی ہے تو آپ نے اسی طرح ہی چٹنی بنانی ہے دہین کو اسی طرح پھینٹ لینا ہے اور اس میں ڈال دینی ہے سب سے چٹنی دھنیا پدینہ زیرہ ثابت گول میرج سب چیزیں آپ نے وہ ہی ڈالنی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی چیز مسنے کرنی تو پھر انشاءاللہ ویسے ہی برگر بنیں گے جیسے آپ کھاتے ہیں اس چیز پہ یعنی کہ نا گلی کچوں میں جو ہوتے ہیں مزدار سپائسی برگر تو شروع تو ہم نے علم دلیلہ کر لیے ہیں تو یہاں پہ میں انڈے پھینٹ رہا ہوں اور شامی کباب فرائی کروں گا اور شامی کباب تو ذہر سے بات ہے آپ نے بنائے ہوئی ہوں گے یا اگر نہیں بنانے آتے تو میری چینل پہ اس کی رسپی موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے بنا سکتے ہیں آپ بھی شامی کباب میں نے فرائی کر لی ہے اب میں تھوڑا سا آئل توے پہ پھلا دوں گا تاکہ میں بند جو ہے ان کو گرم کر سکوں یہاں پہ جو بند ہے آپ نے بلکل فریش لینے ہے اور ان کو اچھی طرح سے سک لینا ہے تاکہ گرم کر لینا ہے دونوں سائٹ سے کیونکہ جب تک آپ اس کو سکیں گے نہیں تو برگر اچھے نہیں بنیں گے دونوں سائٹوں سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو سکنا ہے تمام برگر اس کو جتنے بھی آپ بنا رہے ہیں لمبے ہیں یا گول ہیں آپ کے لیے میں دونوں سٹائل کے برگر بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بنانے آ جائیں اور جب برگر کو اچھی طرح سک لیں تو ایک سائٹ پہ آپ نے نیچے والی سائٹ پہ اس کے لگا دینے ہیں جو رائتہ ہم نے بنایا تھا دہیں اور چکنی کو مکس کر کے جو رائتہ بنایا تھا وہ آپ نے ایک سائٹ پہ لگا دینے ہیں تھوڑا سا زیادہ ہی لگانا ہے کم نہیں لگانا زیادہ زیادہ بھی نہیں لگانا کیونکہ پھر اس سے نو نیچے سے نرم ہو جاتے ہیں بالکل جب اچھے طرح آپ رائتہ لگا لیں تو آپ نے اس پہ ڈال دین ہے شامی کباب اور شامی کباب کو آپ نے اچھے طرح چمچ کی مدد سے یہ ہاتھ کی مدد سے اس پہ پھلا دینا ہے بند پہ تاکہ اس کے سارے سائٹوں پہ وہ کباب جو ہے وہ لگ جائے اور اچھے طرح سے اس پہ پھلا دیں آپ اور پھر اس پہ ڈالیں گے ہم سلاد سلاد ڈالنا شروع کریں گے سلاد بتا اور اس طرح سے آپ سلاد ڈال دیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو سٹوری میری ہے جس کے لئے آپ نے یہاں پہ کلک کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا نا ہوتل کا تو سب سے پہلے میں نے جو لگانا شروع کیا وہ برگر تھے تو برگر میں نے لگانا شروع کیا تو برگر یقین کریں مجھے بالکل بھی نہیں آتا تھے بنانے نہ میں نے گھر پر ٹرائی کیے کہ میں برگر بنا لوں کیسے بناوں کیسے نہیں لیکن میں نے وہ کاؤنٹر بنوا لیا اور میں برگر لگا کے بیٹر گیا اللہ کا نام لے کے تو جب پہلا دن تھا اور شام کا ٹائم ہوا تو ایک گاڑی سے اترا اور مجھے نہیں پتا وہ کاؤن تھے کاؤن نہیں لیکن جیسے وہ اترے میں نے کہا اللہ یہ تو گاڑی والے طرح ہے اب برگر بھی مجھے بنانے نہیں آتے تو لیکن یقین کریں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان نہیں فرشتے جائے جیسے وہ اترے میرے ہاتھ کام بنا شروع ہو گئے اور میں برگر کو ایسے کار رہا ہوں اور یہ ہے لیکن انہوں نے پھر وہ سمجھ گئے انہوں نے کہا آپ کا فرسٹے ہے میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں انشاءاللہ ایسی ہی سکتا ہے انسان تو آپ بنائیں میرے ساتھ انہوں نے برگر بنوائے اور یقین کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں اتنے زیادہ چار پانچ سال ہو گئے لیکن ان کا جو چہر ہے میں نہیں بھولا اور برگر جل گئے مجھ سے لیکن انہوں نے پھر بھی وہ چار سے پانچ برگر لے کے گئے اس سے پہلا دن تھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ نے دیکھا ہے میں نے سیالر ڈالی ہے مایونیر ڈالی ہے کیچپ ڈالا ہے اور اوپر سپرنگلنگ کیا ہے میں نے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ رازمی ڈالنا ہے اوپر اور اب میں انڈے فرائی کروں گا انڈے فرائی کر کے میں اس کو اپر لگاؤں گا تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پوزیٹیو ٹھنگنگ کی جیسے انسان کتنا اچھا ہوتا ہے آپ کا بھی کوئی رشتہ دار کوئی بھائی کوئی بھی کام شروع کر رہا ہو کوئی بھی گھر پر کام کر رہا ہو تو پلیز اس کی حسنا فضائی کریں نہ کہ اس کو آپ کہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو پوزیٹیو ٹھنگنگ سے انسان سے کمیاب ہو جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ کامیابی وہ نہیں ہے کہ میں نے کورٹیاں کارے بنا لیا ہیں کامیابی میرے نزدیک وہ ہے کہ میں اپنی فیملی کے لئے بہت کچھ کر رہا ہوں یعنی کہ میں اپنی فیملی کو لے کے چاہ رہا ہوں اور اپنی فیملی کی ضروریات پوری کر رہا ہوں تو میرے نزدیک کامیاب انسان وہ ہی ہے آج کے دور میں جو اپنی فیملی کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو دیکھیں میں نے سیلڈ ڈال کر میں نے اس میں ڈال دی ہے دوبارہ سے چٹنی ڈالی ہے میں نے چٹنی آپ نے لازمی ڈالنی دوبارہ سے اور پھر میں نے جو اوپر والا ٹاپ تھا نا برگر کا وہ لی ہے اس کو میں انڈے میں ایک دفعہ ڈپ کروں گا اور اس کو دوبارہ سے نا ایسے گرم کروں گا ہلکا ہلکا سنہ گرم کرنا ہے آپ نے ایک سیٹ سے باہر والی سیٹ سے اور پھر جب باہر والی سیٹ سے گرم ہو جائے گا پھر دوبارہ والا دوسری والی سیٹ سے میں گرم کروں گا تو اس کو آپ نے لازمی دوبارہ سے گرم کرنا ہے انڈا بھی اس پر لازمی لگانا اسے ٹیسٹ بہت اچھاتا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز میری ویلوگز پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کیا کریں جزاک اللہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد وہ انسان پھر آئے اور انہوں نے پھر مجھ سے برگر لیے اور اس وقت تک میرے ہاتھ اچھا کھاسا بیٹھ چکا تھا تو انہوں نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نہ بنانے آ جائیں گے تو آج بھی میں انہوں نے یاد کرتا ہوں اور یقین کریں میرے دل سے ان کے لئے دعا نکلتی ہے ہمیشہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں تو میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں خیر حیریت سے ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے آج میں اس جگہ پہ ہوں اس مقام پہ ہوں اگر وہ مجھے کہتے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے وہ چلے جاتے مجھے چھوڑ کے تو میں دل چھوڑ دیتا کہ مجھے نہیں بنیں گے مجھ سے نہیں بنیں گے تو آپ کے بھی عیدگید ایسے لوگوں گے ان کی ضرور مدد کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں یہی ایک اچھے انسان کی پہچان ہے اور بینگا انسانیت سب کی مدد کریں کسی کو برا بلا نہ کہیں انسان برا نہیں ہوتا آتے بری ہوتی ہیں